بینگن جو اچھلکہ ہے وہ بھی پیلر سے پیل کر لیا تھا تاکہ بہت اچھی فائن سی گریوی تیار ہو اور ٹماتر بھی تھوڑے سے میں نے زیادہ لیے تھے اچھا یہاں پر اب بینگن میں کٹ کر رہی ہوں بینگن کو اس طرح سے سلائسز میں کٹ کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو فرائی کریں گے ویسے کہ گرمیاں ہونا تو بینگن کا برتھا بہت اچھا لگتا ہے لیکن سردیوں میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا سردیوں میں فرائی کیوئی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اس طرح سے میں نے سارے بینگن کو کٹ کر لیا ہے اور یہ لاسٹ والا بینگن ہے یہ مجھے خراب لگ رہا تھا اس لئے میں نے سارے کا سارا ڈسکارٹ کر دیا ہے اور بس جو بینگن میں نے کٹ کر لیا تھا اس کو میں نے پانی میں ڈالیا تھا کیونکہ وہ فوراں اپنا کلر چینج کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو پانی سے نکال کر ایک بڑے بال میں ٹرانسفر کر لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں مسالے اور اس میں میں نے ایک چمچ نمک شامل کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے آدھی چمچ جو ہے وہ کٹی بھی لال میرچ اور آدھی جو ہے وہ پیسری بھی شامل کر دی ہے ساتھ ہی میں نے اس میں آدھا چمچ حلدی شامل کر دیا ہے اور دو بڑے چمچ پھار کے میں نے اس میں شامل کیا ہے اور پھر اس سارے مسالے کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے تاکہ سارے بینگن پر مسالہ لگ جائے کچھ پہ کم کچھ پہ زیادہ نہ رہے تو اس طرح سے اچھے سی اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو سیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا کیونکہ پہلے میں اس کی گریوی تیار کروں گی اور اس کے بعد ہم بینگن فرائی کر کے جو ہے وہ گریوی میں ڈال دیں گے اس طرح سے کام جلدی ہو جاتا ہے پہ بینگن کو مسالہ لگا کے میں نے رکھ دیا ہے ایک پین میں میں نے لیا ہے تھوڑا سا آئل ہم نے زیادہ نہیں لینا کیونکہ ہم نے بینگن کو بھی فرائی کرنا ہے تو آئل لے کر میں نے اس میں سب سے پہلے جو پیاس کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ شامل کر دیئے ہیں اور ان کو اچھے سے میں نے براؤن کر لیا جب پیاس براؤن ہو گئے ہیں تو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ویٹماٹر اور ان کو بھی میں نے مکس کر دیا ہے اس کے علاوہ میں نے جو ہے لہسن پیس کر رکھا تھا تھوڑا سا لہسن بھی میں نے شامل کر دیا ہے اور جتنی ہماری گریوی ہے نا اس کو ہم نے پھیکا نہیں رکھنا اس میں بھی ہم نے تھوڑا سا نمک مرچ اور حلدی شامل کر دینی ہے تاکہ اس کا بھی اچھا سا کلر آ جائے اور ذائقہ بھی آ جائے اور یہاں پر خوشک دھنیاں میں نے ایڈ کیا ہے خوشک دھنیاں آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے بہت اچھا لگے گا اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑا سا اس میں دالا ہے پانی اور اس میں پانی ڈال کر میں نے اس کو دھک دیا ہے جب تک ہم فرائی کریں گے بینگن کو تب تک مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بن جائے گا اور اس میں ہم اپنے بینگن شامل کر دیں گے بینگن کو فرائی کرنے کے لئے میں نے طوے گرم کر لیا تھا اس پر پینے کر دال لیا تھا آئل اور اس طرح سے ون پی ون سارے بینگن کو میں نے فرائی کر لیا ہے جب بینگن کی ایک سائیڈ جو ہے وہ براؤن ہو گئی ہے تو میں نے دوسری سائٹ بھی اس طرح سے براؤن کر لیا ہے اور سارے بینگن کو اس طریقے سے میں نے تیار کر لیا ہے اچھا بینگن جو ہے نا وہ ایک بینگن خراب نکلا تھا تو مجھے کام لگ رہے تھے اس لئے میں نے ایک آلو کو کٹ کر کے اسی طریقے سے فرائی کر لیا ہے اور اس کو میں نے فرائی کرنے کے بعد مکسچر میں سب سے پہلے آلو کو کٹ کیا کیونکہ آلو میں ہم نے کسی قسم کا کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا تھا اس لئے پہلے میں نے آلو ایڈ کر دیا ان کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور مکس کرنے کے بعد ون بائی ون اس طریقے سے میں نے سارے بینگن جو ہیں وہ بھی شامل کر دیا ہے اور ان کو اس طریقے سے بہت ہی پیار سے نا مکس کرنا ہے یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ میں نے ویڈیو فاس پور کر دیا کہ میں تیزی سے کر رہی ہوں لیکن میں بہت پیار سے کر رہی تھی تاکہ بینگن جو ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائیں اس کے بعد میں نے اس کو ڈھکن لگا دیا تھا اس سے بہت اچھا مطلب خٹاس والا ذائقہ آتا ہے تو بہت مزے کا لگتا ہے اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے گارنش کر دیا تھا کیونکہ گارنشنگ تو بہت ضروری ہے اگر کھانا ہماری آنکھوں کو اچھا لگے گا تو پھر ہم اس کو شوق سے کھائیں گے تو میں نے اس کو گارنش کر دیا تھا ہمارے مزے دار سے جو ہیں وہ بینگن ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں کیا آپ کو بھی بچپن میں بینگن اچھے نہیں رکھتے تھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ٹرائے کر چکے ہیں تو میرے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ